حسن صاحب سابق وزیراعظم نواز شریف نے آئینی طرح میم کے موقع پر قومی اسیملی میں خطاب کرتے شکوا کیا کہ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں دکھ اٹھائے ہیں اور عدلیہ کے کردار پر شیر پڑا جس پر مولا فضل رحمان نے کہا کہ نواز شریف نے موقع کی مناسبت سے شیر پڑا لیکن وزن نہ ہونے کی وجہ سے شیر کا بڑا غرق ہو گیا یہ بات تو مولا مولا ٹھیکی ہے لیکن یہ دون اپراونوں نا ایک شاک ہے شیر بازیدہ کک کدی کوئی چاجلہ شیر اینا دے مون چونی سوئے ہیں عجیب و غریب اچھا وہ شیر بھی بڑا تھرڈ کلاس ہے مجھے ہزاروں شیر یاد ہیں اس طرح کا شیر اگر میں اپنی کوپڑی اڑا لوں اگر مجھے یاد ہو میں بھول چکا ہوں میں نے بھی پڑا ہے اور جب میں نے سرخی دیکھینے تو میں نے کہا یہ تو بے بزن ہے وہ ساتھ ہی فضل الرحمان صاحب کا تھا دیکھو بات سنو ایک ایسے صاحب جن کا جن کو اپنے وزن کا ہی نہیں پتا اسی کا ہوش نہیں سیاسی وزن رہ گیا تولوں میں تولوں معاشوں میں رہ گیا ہے نواز شریف صاحب کا سیاسی وزن جسمانی وزن مربع میں چلا گیا ہے ان کو دونوں کی اندازہ نہیں ہے موٹاپا تو آپ کبھی نظر آ رہا ہے نا سیاسی وزن وہ بھی سارا ملک کے سامنے ان کی اپنے بندے جو جو کہتے ہیں وہ کیا نیشانی جیسے جو لوگ جو اروٹھے ہو گئے ہیں فلان اٹم کانوں کیا ہے وہ یعنی جو آدمی اپنا اپنا سیاسی وزن ایک سیاست دان اپنا سیاسی وزن اور اپنا جسمانی وزن شیر کا وزن کہاں سے تو اتنا نہیں ان کو مولانا کو ریاکٹ کرنا چاہیئے تھا اور دوسری بات ہے کہ جی شیر کا بیڑا غرق کر دیا اوہ بھائی جو لوگ بڑے آرام سے ملک کا اس کے کلچر کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں تو شیر بیچارہ تو بیجان جی چیز ہیں انہوں نے کوئی ایسا بیڑا ہے جو غرق نہ کیا ہو اکانومی کا بیڑا دیکھ لو اخلاقیات کا بیڑا دیکھ لو میریٹ کا بیڑا دیکھ لو یہ سارے بیڑے کس نے غرق کی ہیں چلیں لیکن بارہ فضل الرحمن صاحب شراطی ہیں نوٹی اولڈ مین لیکن بات انہوں نے صحیح کی ہے اور خوشی مجھے اس بات تھی گئی ہے کہ مولانا ہونے کے باوجود ان کو وزن بغیرہ کا پتہ ہے نیکس خبر حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق چھبیسویں آئینی ترمی منظور ہوتے ہی اہم شخصیات بیرون ملک روانہ ہونا شروع ہو گئی ہے ایسا کیوں ہے سڑا چڑیاں دا چمبائے باؤو اساں اڑی جانا واہ اپنی اپنی بولیاں بول کے اپنی اپنی بھارتاتیں کر کے اپنے اپنے اصلی وطنوں کی طرف لوٹ جائیں گے دیکھو بات سنو میں اگر میں وطن فروش ہوں اور اس کے مفادات سے کھیل کھلوار کر کے میں باہر ایک نئے وطن کی تلاش بھی ہوں تو وہی میرا وطن ہے یہ الادہ بات ہے کہ وہاں میرے پتوں پڑ پتوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ بات کی بات لیکن جہاں جس کا گھر ہے اور لاڈلا گھر ہے وہ ہی اس کا وطن ہے میں پہلے اپنے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ دھوبی کے کتے والی حالت ہے میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کبھی کچھ سوچتا ہوں کبھی کچھ سوچتا ہوں اور اب سوچا ہے کہ یار بچوں کو فیملی کو بھیج دوں خود نہ جاؤں کیوں میں کیمپس کی نیر کے ساتھ بندہ ہوا ہوں میں وہ جانور ہوں جو کیمپس کی نیر کے کنارے لگے درختوں کے ساتھ بندہ ہوا ہے ایز این آنر سٹوڈنٹ پانچ سال گزارے ہوسٹل نمبر ون میں دل کو ہاتھ پڑتا ہے لیکن نہیں ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا جو تھے دیکھی تواپرات وہ تھے نچن ساری رات باقی چھوڑو ڈھونگ ہے سارا وہ نکل نکل جائیں گے اللہ کرے یہ مستقلی جان چھوڑ جائے چاہ جدہ ایک بندہ ساڑے نصیب اتنے ہی ہیں ان تک پتہ نہیں کمال ہے بس آگے چلتے ہیں مشیر سیاسی امور رانہ سناؤلا نے کہا ہے کہ عدلیہ کے معاملے میں اب چین ہی لکھا جائے گا کیا کہیں گے اس پر میرا ذاتی خیال ہے نون لیگ ہی سب سے زیادہ بے چین ہوگی پتہ کچھ نہیں ہوتا بھائی زندگی میں بعض اوقات دیکھو بات سنو تو میں ایک مثال دوں پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں 1964 میں میں ابھی ایک فلم تھی ریچرڈ برٹن اور پیٹر او ٹول کی اس کا نام تھا بیکٹ اس کا چربہ ہندوستان میں تیار ہوا سیونٹی تھری میں اس فلم کا نام تھا نمک حرام اس میں تھے ریچرڈ برٹن اور پیٹر او ٹول دونوں میرے فیورٹ تھے بولی ورڈ میں جو چربہ فلم بنی اس کا نام تھا نمک حرام اس میں تھا امیتہاب اور راجیش کھنڈا مرون اب چند لائنوں میں کہانی سن لو یہ چربہ ہے وہاں انہوں نے تھوڑا سا بدل دیا وہ کپادری اور بادشاہ یہ وہ یہاں امیتہاب ایک ہوتے ہیں ارب پتی کے بیٹے اور ان کا ایک دوست ہوتا ہے راجیش کھنڈا اس کا اچھا دوستی ہوتی ہے بڑی باپ کی غالباً وفات کے بعد یہ زندگی میں بیٹا یعنی امیتہاب بچن ٹیک آور کر لیتا ہے بہت لمبا چوڑا وہ پھر دیکھتا ہے کہ یار یہ جو یہ ٹریڈ یونینسٹ ہوتے ہیں یونین لیڈرز وغیرہ یہ بڑے خبیص ہیں یہ بڑے شیطان ہیں یہ ہمیں سکونی نہیں لینے دیتے ہیں ایک زمانے میں پاکستان میں بھی یہ بہت تھا یونین بازی ہوتی تھی اور یہ تب ہوتا وہ راجیش کھنڈا کے ساتھ مل کے وارداتیں ڈالتا ہے and it is not generally known کہ بھی یہ دونوں دوست ہیں وہ کہتا ہے یار تو ان میں گزیار ٹریڈ یونین میں میری بھی سپورٹ تجھے پوری طرح ظاہرہ ہوگی ہم مل جل کے یہ کام کریں گے تو اندر گھو سارن کا بیڑا غرق کر دے ٹریڈ یونینس کا ہم ایک سٹریٹیجی بناتے ہیں راجیش کھنڈا بھی تیار ہو جاتے ہیں اچھا راجیش کھنڈا نہیں مطلب وہ جو کیریکٹر کر رہا ہے وہ مزدوروں میں نقب لگاتا ہے ٹریڈ یونینیزم کو برباد کرنے کے لیے مزدوروں کو تباہ ان کی لیڈرشپ کو تباہ اور ظلیل کرنے کے لیے وہ ان میں گھنس جاتا ہے نقب لگاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر ہوتا یہ ابھی بھی وہ مزدوروں کی زندگیاں ان کے دکھ ان کی محرومیاں ان کی مجبوریاں دیکھ کے وہ ان کے جنوالی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ خود مزدوروں کا نمائندہ بن جاتا ہے اس کا دوست یعنی امیتہ بچن نے جو رول کیا تھا وہ کہتا ہے تو کیا انہیں کیا یار نہیں میرا دل پھٹ لیا ہے ان میں جتنی غربت ہے بیچارگی ہے مفدی سے تو پتہ نہیں آپ کس کو کس کام کے لیے انتخاب آپ اس کا کرتے ہو اور اگر اس کے اندر کو دل ہوا خون ہوا خاندان ہوا بے داغ ماضی ہوا فیملی بیک گراؤن کو تعلیم و تربیت اور فلانا ٹمکانا میں تو یہ سچی بات ہے یہ افریدی صاحب کے بارے میں میں پڑھ کے مجھے حیرت ہوئی ہیں جتنا خوبصورت پروفائل ہے تو یو نیور نو یاد رکھنا انسان اپنی بلڈ لائن سے پہچانا جاتا ہے نہیں کر سکتا وہ بیکٹ کی تو اوریجنل کہانی ہے وہ اپنے ایک قریبی دوست کو بادشاہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے کہ تو پوپ شوپ بن جائی ہے پتہ نہیں کی کوئی سرے وہ مذہبی ہے وہ جب جاتا ہے تو وہ بھی بادشاہ کے خلاف وہ کہتا ہے تو تو یار میرا انہیں کہا نہیں یار بعد یہی سچ ہے حق کی اور اس کے بعد اپنے دوست کو مراتا ہے اور پھر اس کی ہر برسی پہ اس کی قبر پہ لیٹ کے کوڑے کھاتا ہے انسان انپرڈکٹبل ہے ہمارے ہاں کم پیدا ہوتے ہیں ہم کروڑوں میں چند لاکھ ہی انسان ہوں گے باقی آدمی ہیں ہم قوم سپیرر وہ ہوتی ہیں جہاں انسان زیادہ آدمی کم ہم آدمی زیادہ انسان کم لیکن پتہ تھوڑی ہے چلو یہ تو اوپر والے کے فیصلے ہوتے ہیں لا جانے کون کب کیا کر دے حضرت صاحب اخباری ریپورٹ کے مطابق موجودہ وفاقی حکومت نے ابتدائی چھے ماہ میں کرزوں میں نگرانوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے دستاویس کے مطابق نگران حکومت کے چھے ماہ اور موجودہ حکومت کے ابتدائی چھے ماہ میں مجموعی طور پر کرزوں میں چھے ہزار تین سو بانوے ارب روپے کا اضافہ ہوا جس میں موجودہ حکومت کے چھے ماہ کا حصہ پانچ ہزار پانچ سو باون ارب روپے اور نگران حکومت کے چھے ماہ کا حصہ آٹھ سو چالیس ارب روپے بنتا ہے موجودہ آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ نگرانوں کو پیچھا چھوڑ دی یہ کون ہے اوہ بھائی یہ پوٹی سیبن کون ہے یہ نگرانوں کو پیچھے یہ بھی نگران ہے وہ بھی نگران تھے نگران پی ڈی ایم بان کی کنٹینیوٹی تھے یہ حکومت نگرانوں کی ایکسٹینشن ہے یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں سو ان کو آپس میں تکھنے پائی والنے سارے یہ آپ کہتے ہیں بڑا مشہور مرنو بھائی کو بہت پسند تھا یہ نتھا سنگ اینڈ پریم سنگ ون اینڈ دس سیم ٹھنگ مطلب کیا اس کا ایک ہوتا ہے دو میدوار ہوتے ہیں ہیروین کے ہماری موویز میں ایک گانے گونے گا کے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے دوسرا صدہ ہی جپا مار کے چکے لائے جانگا ہے وہ اس طرح حاصل کرنا چاہتا ہے بھاردات ایک ہی ہے ٹاگٹ ایک ہی ہے کوئی نتھا سنگ ہے کوئی پریم سنگ ہے کوئی گانے گا کے پٹا رہا ہے کوئی چکے لے جا رہا ہے بس ختم زبادہ سپاہت ہے سنساہب اٹھ cherry کوئی نہیں